بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے دوست ہیں آقل بھائی ماشاءاللہ بہت ہی ینگ ڈینوریشن کو موٹیویٹ کر رہے ہیں سپیشلی نماز کی طرف قرآن پاک کی طرف ان کو لانے کے لیے بہت ایفرٹس کر رہے ہیں ان کی بہت اچھی ٹیم ہے تو آج ہمارے ان سے ملاقات ہے تو سپیشلی ہم ان سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ شکر کے حوالے سے تو جی آقل بھائی بہت دار پریز شکر کے حوالے سے کچھ بتائیے گا شکر کے حوالے سے پریز شکر کے اندر ہم کسی سے بھی ملتے ہیں کسی سے بھی کچھ پوچھتے ہیں تو وہ جواب میں کہتا ہے جیسا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں فیاریس ہیں تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان سے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہی کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ٹھیک سے استعمال کرنا شکر ہے سوچنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیئے آنکھوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو بے حیائی اور برائی سے بچانا چاہیے نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کان دیئے تو اس سے خیر کی باتیں سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اس کان کو سننا اور نمبر چار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو زبان دی ہے اس زبان کے ٹھیک سے استعمال کرنا ہاتھوں کا شکر ادا کرنا ہاتھوں سے خیر کے کام کرنا پاؤں کا شکر ادا کرنا ان کو نیکی اور کامیابی کی راہ پر نیکر چلنا اللہ تعالیٰ کے راستے پر نیکر چلنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زبان سے تو انسان کو شکر ادا کرنا ہی چاہیے لیکن سب سے اپورٹن چیز یہ کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی رکھنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک جن میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دیئے آنکھیں دیئے کان دیئے زبان دیئے ہاتھ دیئے پاؤں دیئے کس کو جیسے دیئے ان کا شکر مجھے کس طرح سے ادا کرنا ان کو بےہیائی اور برائی کی کاموں سے روکنا ہے خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے جیسے کہ مولی علی فرماتے ہیں کہ اپنی سوچوں کو پانی کے قتلوں کی درہ شفاف لیکن کیا ہو کہ آپ کی سوچ کا شکر ادا کرنا